اسلام علیکم کلاس آج آپ کا اردو قواعد کا یونٹ ہے اور آج ہم نے مراصلہ لکھنا ہے ٹھیک ہے سوال کاپی ڈاؤن کریے بورٹ سے اخبار کے ایڈیٹر کے نام ایک مراصلہ تحریح کریں اخبار کے ایڈیٹر کے نام ایک مراصلہ تحریح کریں جس میں حکام بالا کی توجہ شہر کراچی کی حالیہ بارشوں کے بعد سڑکوں کی ناغفتبہ صورتحال کی طرف دلائیں سوال آپ ایک پیج پر کاپی کریں گے اور اس کے سامنے والے پیج پر آپ نے مراصلہ لکھنا ہے ٹھیک ہے مراصلہ میں میں نے جو ابھی اخبار کا نام دیا ہے وہ ہے روزنامہ ڈیڈی ڈاؤن آپ کی مرضی ہے آپ کسی اخبار کو کسی اور اخبار کے نام لکھنا چاہتے ہیں تو کسی اور اخبار کے نام تحریح کریے صحیح روزنامہ ڈیڈی ڈاؤن مکرمی جناب ایڈیٹر صاحب روزنامہ ڈیڈی ڈاؤن مکرمی جناب ایڈیٹر صاحب اب اس کے بعد یہاں سے لکھنا شروع کریے میں آپ کے اخبار کے توسط سے میں آپ کے اخبار کے توسط سے اپنے روشنیوں کے شہر کراچی کی سڑکوں کی ناگفتبہ حالت کی طرف حکام بالا لکھ لیجئے شہر کراچی کی سڑکوں کی ناگفتبہ حالت کی طرف حکام بالا حکام بالا کی توجہ مبزول کرانا چاہتی ہوں حکام بالا کی توجہ مبزول کرانا چاہتی ہوں کلاس سٹاپ رائٹنگ پھر ترور سمجھ لیجئے کہ کیسے آپ کو کیا کرنا ہے دیکھیں بورٹ پر میں نے مشکل الفاظ لکھے ہیں جو اس مراسلی کے دوران جو مشکل الفاظ جو عملے کی ہوں گے نا مسٹیک وغیرہ تاکہ وہ نہ ہو اس لئے میں نے مشکل الفاظ بورٹ پر تحریر کیے ہیں آپ ان الفاظ کو دیکھ لیجئے گا جو بھی استعمال ہوں گے پیرگراف میں وہ الفاظ آپ نے بورٹ سے دیکھنے ہیں ٹھیک ہے تو پھر آپ سٹارٹ کریں گے جی اب رکنا شروع کریے یہاں تک آپ نے لکھا تھا حکامِ بالا کی توجہ مبزول کرانا چاہتی ہوں کہ شہر کی سڑکیں انتہائی مغدوش ہو گئیں کہ شہر کی سڑکیں انتہائی مغدوش ہو گئیں ہیں مغدوش بورٹ پر لکھا ہوا ہے جس سے ٹریفک کی روانی متاثر ہو رہی ہے اور لوگوں کو دفاتر پہنچنے جس سے ٹریفک کی روانی متاثر ہو رہی ہے اور لوگوں کو دفاتر پہنچنے اور بچوں کو اسکول پہنچنے میں بڑی دشواری ہو رہی ہے اور بچوں کو اسکول پہنچنے میں بڑی دشواری ہو رہی ہے بچوں کو اسکول پہنچنے میں بڑی دشواری کا سامنا ہے اور سونے پر سخاگا برسات کی ہونے کی وجہ سے سڑکیں بری طرح برسات کی ہونے کی وجہ سے سڑکیں بری طرح ٹوٹ پھوٹ گئی ہیں برسات کی ہونے کی وجہ سے سڑکیں بری طرح ٹوٹ پھوٹ گئی ہیں تو ان سڑکوں سے گزرنا گویا ایک آگ کا دریا ہے اور پار اترنا ہے تو پھر ان سڑکوں سے گزرنا تو پھر ان سڑکوں سے گزرنا گویا ایک آگ کا دریا ہے اور پار اترنا ہے جیسے ہے مگر افسوس مگر افسوس حکام بالا کی بے حسی کے مگر افسوس حکام بالا کی بے حسی کے وہ خوابِ خرگوش کے مزے لوٹ رہے ہیں مگر افسوس اکامِ بالا کی بے حسی کے کہ وہ خوابِ خرگوش کے مزے لوٹ رہے ہیں نیو پیغراف دو پیغراف ہو چکے اب تھٹھ پیغراف سٹارٹ کریے جنابِ آلی ہمارے علاقے کی سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہیں جگہ جگہ گڑھیں پڑ گئے ہیں جس کی وجہ سے جگہ جگہ گڑھیں پڑ گئے ہیں جس کی وجہ سے آئے دن ہاتھ ساتھ ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے آئے دن ہاتھ ساتھ ہو رہے ہیں سڑکوں کی ناغفتبہ حالت کی وجہ سے سڑکوں کی ناغفتبہ حالت کی وجہ سے وجہ سے گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے یہی نہیں بلکہ ان ٹوٹی پھوٹی سڑکوں پر سفر کرنے سے بیمار اور بڑھے لوگوں کو بہت تکلیف ہو رہی ہے بیمار اور بڑھے لوگوں کو بہت تکلیف ہو رہی ہے عجیب بات یہ ہے کہ عجیب بات یہ ہے کہ متعلقہ افسران عجیب بات یہ ہے کہ متعلقہ افسران اس سنگین مسئلے پر کوئی توجہ نہیں دے رہے ہیں اس سنگین مسئلے پر کوئی توجہ نہیں دے رہے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس مسئلے پر حکام بالا کی توجہ مبزول کرائیں آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس مسئلے کی طرف حکام بالا کی توجہ مبزول کرائیں ہم اہل علاقہ آپ سے درخواست کرتے ہیں ہم اہل علاقہ آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ فیل فور اس مسئلے کو حل کرائیں آپ فیل فور یا جلدہ جل بھی لکھ سکتے ہیں اس مسئلے کو حل کرائیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی شکریہ اب آپ نے لیفٹ سائٹ پر انٹے سائٹ پر بورٹ پر میں نے لکھا ہوا ہے نیاز مند اہل علاقہ اور تاریخ یہ آپ نے اینڈ کرنا ہے اس مراسلے کا مراسلے کا اینڈ کس پر کریں گے نیاز مند لکھیں گے نیاز مند اہل علاقہ لکھیں گے اور پھر تاریخ کا اندراج کریں گے اٹھارہ آگست دوہزار بیس میں نے ڈالی ہے جس دن آپ کا پیپر ہوگا جو تاریخ ہوگی آپ کو اس وقت وہ تاریخ لکھنے ہوگی ٹھیک ہے اس طرح میں نے آپ کو ایک مراسلہ مکمل کرا دیا ہے ٹھیک ہے کوپیز آپ کو دن بچوں نے نہیں لی ہے میں ایک بار پھر آپ کی تبرد دلا رہی ہوں اس امر کی طرف کہ آپ جل سے جل کوپیز جو ہیں وہ اسکول سے لے لیجئے اور کام مکمل کریے کرایا گیا کام دوبارہ ریپیٹ نہیں ہوگا سیپٹمبر میں جیسے ہی انشاءاللہ اسکول کلتے ہیں آپ کے منتی ٹیسٹ ہوں گے اس وقت پھر آپ کو پریشانی ہوگی لہٰذا آپ جل سے جل کام کریں اور کوپیاں کام کرنے کے بعد اسکول میں سبمیٹ کرائیں چیکنگ کے لیے چیکنگ کا سلسلہ ہمارا شروع ہو گیا ہے ایک ہفتے پہلے سے ہی کوپیاں چیک ہونا شروع ہو گئی ہے تو آپ جل سے جل کوپیاں بھیجیں اور کام چیک کروائیں ٹھیک ہے لیکن میں یہ دیکھ رہی ہوں کلاس ٹین کے صرف ایک دو بچے کوئی کوپیاں آئی ہیں جن کو میں نے چیک کیا ہے لیکن اور بچے مجھے نہیں سمجھا رہی کیوں نہیں کوپیاں لے رہے کیوں نہیں چیک کروائے کام آپ اس کو بہت ایزی لے رہے ہیں بہت آسان سمجھ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کا نصر پوشن نظم پوشن اور قوائد کا پورا آپ کو کام مکمل کر کے ٹیچر کو دینا ہے صحیح روز بار بار آپ سے کہا جا رہا ہے ٹھیک ہے بچوں اب انشاءاللہ میں آپ کو جو ہے اگلا کام جو ہے وہ اگلے لیکچر پر جو کراؤں گی تو اگلی لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ